قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلماء اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار یہ جو جدت کردار ہے یہ جو سیرت و کردار کی تعمیر ہے یہ جو اندر کے انسان کو تبدیل کرنا ہے یہ اسی صورت نہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا قرآن مجید کے ساتھ ایک جیتا جاگتا مضبوط تعلق مصور اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے تو تم رشک کیا کرو گے ان کے مخارج دیکھو کہ تو رشک کیا کرو گے صحابہ اکرام نے دریافت کیا اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ ہم سے عمل میں بہت آگے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ اہد پہاڑ کے برابر سونا خرش کریں گے اہد پہاڑ کے برابر اور تمہاری رائی برابر بندوں کو نہیں پہنچ پائیں گے اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہد پہاڑ کے برابر سونے کا موازنہ رائی برابر سونے سے نہیں کر رہا کہ اہد پہاڑ کے برابر سونا خرش کریں گے تو تمہارے رائی برابر سونے تک نہیں پہنچ پائیں گے اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موازنہ کر رہے ہیں کہ اہد پہاڑ کے برابر سونا خرش کریں گے اور تمہاری رائی برابر گنتم تک نہیں پہنچ پائیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ندری آفت کیا کہ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ قرآن پڑھا کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن ان کی صیرت و کردار کا حصہ نہیں بنے گا وہ قرآن کی تلاوت کریں گے وہ قرآن کے مبلغ ہوں گے وہ قرآن کے دعائی ہوں گے وہ دعویدار ہوں گے کہ ہم قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اس کی بنیاد پر ہم پوری دنیا پیچھا جانا چاہتے ہیں ہم اس کے نظام کو نافذ کرنے کی جدو جہود کرنا چاہتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں اپنے ساتھ والے کھنے ذرا آئیں اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم جو قرآن کی دعوت کی علم بردار ہیں ہم جو جائیانے اللہ ہیں کہ یہ قرآن ہمارے حلق سے نیچے اتر گیا وہ جو باہر کسی غلط محفل کے اندر بیٹھتا ہے وہ جو کوئی پب جی گیم کے اس ٹال کے اوپر کھڑا ہوئے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں تو اپنی اور آپ کی بات کرنے کے لیے آج کہ جن کو جمعیت کے اجتماعیت کا یہ محول نصیب ہو گیا کہ یہ قرآن مجید ہمارے حلق سے نیچے اتر گیا کہ یہ ہماری سیرت و کردار کا حصہ بن گیا ہے کہ اس کے مطابق ہم نے پوری اپنی زندگی کو الائن کر لیا ہے کہ قرآن کے اس حکم کے مطابق ہم نے اپنا مقصد زندگی اور زندگی کے الٹی میٹ گول سیٹ کر لیا ہے کہ قرآن کے اوپر چلتے یہ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں اگر تو یہ ہے تو میری اور آپ کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں لیکن یہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے یہ قرآن بالا بالا گزر رہا ہے اس قرآن کی بات کرتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کا درز دیتے ہیں اس کے پیغام کی طرف بلاتے ہیں اس کے نظام کو نافذ کرنے کے دعوے دار ہیں اس کے علم بردار ہیں اس کی جد و جہد کرتے ہیں لیکن یہ قرآن ہمیں تبدیل نہیں کر رہا تو میں نے آپ سے کہا یہ فرد نیکلیس ہے جس دن یہ فرد تبدیل ہوگا تو سوسائٹی چینج ہوگی اگر یہ فرد ہی چینج نہیں ہوگا تو سوسائٹی بھی چینج نہیں ہو سکتی اس لئے تلاوت آیات یہ تعلق بالقرآن ہے تلاوت آیات یہ تعلق باللہ بزریا تعلق بالقرآن ہے اس لئے میرے عزیزوں یہ قرآن مجید اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کی دیا ہے